وائس آف نیشن کی سی ای او نوسرہ تھاریس کو اس بارخانہ کعبہ کے غلاف کسوہ کی سلائی اور کڑھائی کرنے کا احزاز حاصل ہوا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ ایک بہت بڑے احزاز کی بات ہے کہ وہ اس خوبصورت اور پاک عمل کا حصہ بنے وہ عمری کی ادائیگی کے لیے مکہ موظمہ میں موجود ہے غلاف کعبہ پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی کی جاتی ہے جہاں کعبے پر سونے کے ٹکڑوں کی تعداد چوراون ٹکڑوں تک ہے کمپلیکس میں سونے اور چاندی کی کڑھائی کہلانے والے خصوصی حصے میں استعمال کرتے ہوئے ایک سو بیس کلو گرام سونا استعمال ہوتا ہے سو کلو گرام پین شدہ چاندی استعمال کی جاتی ہے اس کے سات سات غلاف کعبہ کے کپڑے میں سات سو ساٹھ کلو گرام خالی سرشم استعمال کیا جاتا ہے غلاف کعبہ کے مراحل کئی ٹیکنیکی اور آپریشنل حصوں سے گزرتے ہیں اور اس کا آغاز کپڑے کو رنگیں خضاب لگانے کے مرحلے سے ہوتا ہے جو کہ فیکٹری میں غلاف کے تیاری کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے دنیا میں خالص قرزتی رشم کی اقسام مہیا کی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان پر خودکار بنائی کی جاتی ہے رشم سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کعبہ شریف کے غلاف کسوا کی ہر سال سلائی اور کڑھائی کی جاتی ہیں مملکت کے بانی شاہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود کے دور سے کسوا کی تیاری میں سعودی حکومت کی گہری دلچسپی ہے انہوں نے مملکت کے اندر غلاف کی تیاری کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا جس کے بعد مکہ موزمہ میں غلاف کعبہ کی تیاری شروع ہوئی وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں